سورے کمار یادب کو جب انگلین کے خلاف چوتھے تی ٹوینٹی مقابلے میں پلائنگ الیون میں شامل کیا گیا تھا تب سب کی نظر ان پر ٹکی ہوئی تھی پھر ان کی بلے باجی کا ٹم بھی آیا اور انہوں نے کسی کو نراش نہیں کیا ٹیم کی ضرورت کے مطابق سورے کمار کافی اچھی بلے باجی کر رہے تھے اور لے میں نظر آ رہے تھے وہ اکتیس گیندوں پر تین چھکے اور چار چوکوں کی مدد سے ستاون رن بنا چکے تھے کی تیسرے امپار کے ایک خراب فیصلے سے نہ صرف ان کی پاری کا انت ہو گیا بلکہ کرکٹ فینس کا دل بھی ٹوٹ گیا میچ کی پہلی پاری کا چودہوہ آور سیم کورن فیک رہے تھے اور اس اوہ کی دوسری گیند پر سورے کمار نے ایک شورٹ کھیلا جس کے بعد گیند کو ڈیویڈ ملان نے لپک لیا اس کے بعد فیلڈ امپار نے آؤٹ کا سوفٹ سگنل دے دیا اور فیصلہ تیسرے امپار کے پاس گیا ٹی وی ریپلے میں ساف لگ رہا تھا کی گیند فیلڈ سے ٹچ کر رہا ہے لیکن تیسرے امپار نے بھی آؤٹ کا فیصلہ سنا دیا اور انہیں پویلین لوٹنا پڑا امپار کے اس خراب فیصلے کے بعد پورو اوپن بلے باج ویریند سہواگ نے ٹویٹ کر تھرڈ امپار کے اس فیصلے پر ایک تصویر کے جریعہ پتی جتائے وہیں وی وی لکشمن نے بھی اسے غلط فیصلہ قرار دیا انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کی وہ کیسے آؤٹ ہے جب آپ ٹاپ کلاس تقنیق کے بعد بھی شو نہیں ہے کی کیچ لیا یا نہیں تو آپ فیلڈ امپار کے سافٹ سگنل کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کی اس نیم کو بدلنے یا پھر سے اس پر وچار کرنے کی ضرورت ہے مجھے بدل سپر گویا انگی پر اید